ہیلو فرینڈز جیسا کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ نومبر کی فرسٹ ویک میں انشاءاللہ ہم جو ونٹر کی پنیریاں ہوگی یعنی جو ٹائنی پلانٹس ہوتے ہیں جو چھوٹے پلانٹ ہم لے کے آتے ہیں ونٹر کے لیے کولوں کے ان کو ہم لے کے آئیں گے اور ان کو ہم تک آئیں گے میں گیا تھا میں کچھ پنیریاں مجھے مل گئی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو لاسٹ سنڈے میں نہیں جا سکا کیونکہ میری بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو میں اس میں کافی بیدی رہا تو جو میرا چھوٹا جوان زاویار ہے اس کی بیدر طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو بچوں نے کافی دنگ کیا ہوا تھا تو میں جا نہیں سکا تو اس سنڈے میں لے آئے ہوں جا کے تو مجھے ساری پریٹیز تو نہیں ملی لیکن اینی ہو جو بھی مل گئی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے ہم اپنے کام کی طرف چلتے ہیں ہم آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا کہ آج ہم کرنے والے ہیں سب سے پہلے میں ہم چھت پہ جاؤں گا اور تھوڑی سی جو ویچٹیبلز لگی ہوئی ہیں وہ کارٹ کے لاؤں گا وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمیں اپنے روفٹاپ گارڈن سے ملا ہے تو چلتے ہیں جی لیکن اینٹ لے تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا پالک ماشاءاللہ کافی ہو گئی ہے پالک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی لگی ہوئی ہے اور یہاں بھی پالک لگی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا تو اس میں نا مجھے کچھ نظر آ رہے ہیں سن فلاور کے پناٹنا ان کو میں نے آج لیدہ کر لینا یہاں سے میں نے نکال لینے ہیں کیونکہ یہ ویچپائز سیکشن ہے تو یہاں کوئی بھی چیز اس طرح کے لیے لگی رہنے دیں اور اس سائیڈ پہ بھی کافی ساری پالک لگی ہوئی ہے اور یہ میرا خیال ہے یہ فورت ہارگیسٹنگ ہے اس کی میں چوتھی دفعہ اس کی ہارگیسٹ اس کو کر رہا ہوں اور یہ دیکھیں کتنے زیادہ سن فلاور کے اس میں پلانٹس نکل آئے ہیں تو یہ اس کو میں لیدہ کر لوں گا جن کو میں نے نکال لینا ہے کافی ساری پالک جناب رسیب ہو گئی ہے اور یہ پکانی تو نہیں ہے خیر یہ گفٹنگ کے لیے اس یوز ہوگی تو یہ گفٹی کرنی ہے ہم نے تو ہارویسٹنگ کرنے کے بعد بھی کافی ساری پالک میرے پاس ابھی بھی لگی ہوئی ہے یہ میری پنیڑییں پڑی ہوئی ہیں میں جا کے لے آئے تھا آج مجھے صرف چھے ہی مل سکی ہیں کیونکہ ابھی وہ گروہ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ابھی درہ ایک افتہ ٹھہر جائیں تو ساری انشاءاللہ تقریباً دس پندرہ ہم ریٹی اور ہیں جو نیکس پارٹ میں آپ کو میں دکھا دوں گا تو یہ ویڈیو دو پارٹس میں چلے جائے گی تو یہ سب سے پہلے نیسٹریشیم ہے اس کے بعد یہ کیلنٹول ہے جسے گولے شرفی بولتے ہیں اور یہ ہے لائی انتھس اور یہ سٹاک پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ گزانی ہے یہ لمبے لمبے پتوں والا اور یہ ساتھ کھیل پڑی ہوئی ہے اور ساتھ دو ایکسٹرا مجھے بھی لگے ہیں یہ کیا گندے کے پلانٹ ہے اس میں دو لگے ہیں یہ ان کی ٹوٹل کاسٹ جو مجھے پڑی ہے نا وہ پڑی ہے سیمن ہنڈر اس دفعہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس دفعہ نا گملے بھی چھوٹے ہو گئے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ گملے بھی اس دفعہ چھوٹے کر دی ہیں انہوں نے اور دانے بھی کم نیس میں تو کاسٹ بڑھ گئی ہے پچھلے سال یہ سو روپے کا پڑا تھا اس سال یہ ایک سو تیس روپے کا پڑا ہے تو خیر اینی ہو ڈسکاؤنٹ کر آکے یہ تقریباً ساس ہو گئی ہے مجھے پڑے ہیں یہ دیکھیں ان کی اب میں ان کو سیپرٹ کر لوں گا آج سنڈے کو مسی طرح یوٹلائز کریں گے ان کو میں سیپرٹ کر لوں گا اور جو میں نے گھر میں جو میرے پاس بیچ پڑے ہوئے تھے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے پاس گھر میں پڑے ہوئے تھے کچھ میں نے فلاورز وغیرہ سنبھال کر رکھے تھے اب مجھے یاد نہیں ہے کون کون سے ہیں لیکن یہ میں نے لگا دیئے تھے اس میں میں بھی کچھ وہ کیا کہتے ہیں ڈیلیا کے ڈیلیا کے بھی ہیں اس میں اور کچھ مکس فلاورز میں نے کٹھے کر کے رکھے تھے ان کے بیچ کلکٹ کی ہے میں نے سب کو لگا دیا ہے اور یہ سارے پلانٹر میں سے چھوٹے چھوٹے پلانٹر نکلنا شروع ہو گئے ہیں اس میں میں نے لگائی ہوئی ہے جی شملا مرچ یہ تقریباً چار پائن دن ہو گئے ہیں ابھی تک اس میں پودا نہیں نکلا دیکھتے ہیں شملا مرچ مجھے پچھلے سال بھی نہیں تھی ملی پنیری اس کی اس لفعہ میں نے گرسی شملا مرچ لے کے تو میں نے اس کے پر ڈیج لگا دیئے تو لگانی کی ویڈیو نئی میں لگاؤں گا اس ویڈیو کو ساتھ کیونکہ میں سیٹ کر کے تو آپ کو بعد میں فائنل لپ دکھا دوں گا کہ کتنے پلانٹ ہمارے پاس بنتے ہیں اور کتنے پلانٹس کی مجھے ضرورت ہے تو تقریباً راؤنڈ باؤٹ ڈائی تین سو پلانٹس میں نے ریڈی کرنے ہیں میرا ٹارگٹ ہے کہ تقریباً تین سو ہوئی ہے تو چلے دیکھتے ہیں جی کام سٹارٹ کرتے ہیں مٹی کیسے تیار کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے سیمنٹی پرسنٹ گارڈن سوائل لے نہیں ہے اور تھرٹی پرسنٹ آپ نے لے نہیں ہے لیف کمپوز اگر آپ کے پاس لیف کمپوز نہیں بھی ہے تو آپ اس کے اوپر ڈی اے پی بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ وہ جڑ مضبوط کرے گی ڈی اے پی اس لیے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ کیونکہ یہ والے جو پلانٹ ہیں یہ کوئی پرمنٹ پلانٹ ہمارے ہوتے نہیں ہیں تو اس کے لیے ہم اس میں نہ ڈی اے پی لے سکتے ہیں کوئی اشیو نہیں ہے کیونکہ ہمیں جلدی گروہ چاہیے ہوتی ہے اور جلدی فلاورنگ پر ان کو لے کے اس کو مکس اپ کر کے تو میں ان پلانٹر میں فل اپ کر لوں گا یہ میں نے کھالی کر کے رکھنے ہوئے ہیں تو جلدی جلدی سے کام ختم کر لیتے ہیں جی پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ تو بھی تھوڑے سے پلانٹ ہیں باقی یہ جسٹ آپ کو ایک زیمپل دینے کے لیے میں نے یہ سیمنٹی اور تھرٹی کی ریشو رکھی ہے باقی پلانٹر میرے پڑے ہوئے ہیں ان کی مٹی میں ابھی تیار کروں گا تو پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جانے اس میں میں دکھانی پاؤں گا تو میں سیٹ کر کے سارا کچھ میں آپ کو پھر دکھاتا ہوں ملتے ہیں تھوڑی در بعد تو پھر اس کے بعد اپنے بلوک کو آگے بڑھائیں گے اور جو اب اس کے ریلیٹڈ بونس ٹھیکس ہوں گی کہ اس کو کہاں رکھنے ہیں وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں گا زادر کیا لے کے آئے ہو آئی فون لے کے آئے ہو چلا آکے دیکھو آئی فون کیسا ہے آپ کا صحیح چل رہا ہے ہاں اچھا ہے کدھر سے لے کے آئے ہیں آپ یہ شاپ سے شاپ سے لے کے آئے ہو کتنے کا لے کے آئے ہو آئی فون یہ 15 پرو میکس ہے 15 پرو میکس آئی ہے اچھا رنگ ٹونز آتی ہیں اس میں صحیح اچھا کون کون سے کلر ہے ان میں کلر بتاؤ کون کون سے اور اور آپ کا جو آئی فون 15 پرو میکس ہے یہ کون سے کلر کا ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ نا ادھر منی طرف دیکھو یہ آئی فون جو 15 پرو میکس لے کے ہے یہ کون سے کلر کا ہے سارے کلر لکس میں آ رہے ہیں اور یہ آؤٹر سائیڈ کون سا کلر ہے یہ والا کون سا کلر ہے یہ والا کون سا کلر ہے یہ والا کون سا کلر ہے اورنج کلر ہے آپ کو سارے کلر ساتے ہیں ہاں اچھا گونڈ بے بیو آپ تو جناب یہ میں نے جو کنیریز لکھا ہے وہ ساری میں نے لگا دی ہیں نسٹریشن بھی لگا دیا ہے اس کے ساتھ یہ جو بلہ فورٹ لگے ہیں ان میں میں نے لگا دیا ہے سٹاک اور اس کے ساتھ یہ کیننڈولا گلے شربی جسے بولتے ہیں یہ ادھر سارے لگا دی ہیں یہ ڈائی انتس لگے ہوئے ہیں سارے ڈائی انتس لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور اس سائیڈ پہ کل اور بیزاندیاں یہ سارے میں نے لگا دی ہیں تو یہ مقل لارا تھا نا آفیس سے جاؤں یہ نیکس ڈے کی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس میں مجھے یہ تین چار کلر مل گئے تھے پٹونیاں میں اس کے میں نے تین لے لی ہیں اور اس دفعہ پٹونیاں کا ریٹ ون سیفٹی آیا ہے ریٹ کافی ہے اس دفعہ چھوٹے چھوٹے ٹائنی پلانٹس کے ریٹ اس دفعہ بھئی اپیر ہوئی ہوئی ہے پلانٹر بھی چھوٹے ہیں اور ان میں سے پیس بھی کم نکلتے ہیں یہ اس دفعہ یہ سمجھ لیں کے منگائی کا ایفیکٹ پلانٹس پر بھی پڑھا ہے میں پھر کچن میں آگیا ہوں تو میں نے آج فرمیش کی تھی کہ آج مجھے سوپ بنا کے پلائے تو بیگم کو میں نے فرمیش کی تو اس نے کہا چلنج ٹھیک ہے چیزیں مگرہ لے ہیں اور شکن مگرہ میں لے آیا تھا اور کچھ ویجٹیبلز اور کان فلاور کا ڈپا وغیرہ ساری چیزیں میں نے لے دی دی تھی میں نے کہا چلو جلدی جلدی میں نے ہمیں سوپ بنا کے پلا دو تو سوپ بنانے کے لیے ہم نے اس کو لگا دیا ہے کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے اس کو یہاں ہی ہم سٹاپ لگائیں گے اور اس کو ٹو پارٹس پہ کنورٹ کر دوں گا میں کیونکہ اگر لمبی ویڈیو ہو جائے تو میبی بورنگ ہو جائے تو خیر جی اس کو ہم سٹاپ لگاتے ہیں یہاں پہ اور ملتے ہیں نیکس پارٹ میں سی یو اللہ آفیس سی یو اللہ آفیس